السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بس تھوڑا سا گلہ خراب ہے اس لئے میری وائس کو تھوڑا سا اگنور کریں تو آج ہم کرنے لگے ہیں ایک پارٹی میک اپ ٹیٹوریل سو جلدی سے سب سے پہلے پرائمر یوز کریں گے یہاں پر میں کوئی پروڈکٹ نہیں بتاؤں گے کہ میں کون کون سا یوز کر رہی ہوں بس ایک طریقہ بتاؤں گے آپ کو کہ ایسے بھی آپ ایک لوگ کر سکتے ہیں پارٹی میک اپ کے لئے بردے میک اپ کے لئے کسی بھی چیز کے لئے اتنا ہیوی بھی نہیں ہے اور اتنا لائٹ بھی نہیں ہے مطلب میڈل سا ایک میک اپ ٹیٹوریل کریں گے میں کچھ پروڈکٹ یوز کروں گی اس میں اور کچھ کو سکپ کروں گے وہ میں لاسٹ پر بتاؤں گے آپ کو اور سب سے پہلے میں نے یہاں پر یوز کیا ہے پرائمر پرائمر کو اچھے طریقے سے میں بلینڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پر یوز کروں گی بی بی کریم آج میں یہاں پر فانڈیشن یوز نہیں کروں گی آج میں اپنے جو لوگ کروں گی وہ بی بی کریم سے ہی ہوگی تو جلدی سے آپ بی بی کریم کو اپلائی کرتے ہیں بہت سارے مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ کہاں گائب ہو گئی ہیں آپ کا کوئی ٹیٹوریل نہیں آیا آپ کا کوئی ولاغ نہیں آیا کوئی چیلنج نہیں کر رہے ہیں آپ سو نور بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے چیلنج تو نہیں ہو سکتا اور میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی اس کے لیے میں کوئی ٹیٹوریل وغیرہ بھی نہیں لے کر آ سکی لیکن آج طبیعت تھوڑی بہتر ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کوئی ٹیٹوریل ہی شوٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے سو یہ ایک ٹیٹوریل شوٹ کیا تھا اور گلہ اتنا خراب ہوا ہے کہ آواز نہیں نکر رہی بہت مشکل سے میں بوڑ رہی ہوں تو یہاں پڑنا ہم ہنس رہے تھے کہ میری نا کزن ہے نا وہ مجھے سب چیزیں پکڑا رہی تھی میں نے بولا اب مجھے یہ پکڑا دو اب مجھے یہ پکڑا دو تو کہتی ہے ہر ایک چیز تم نے نا مطلب میں نے اپنی وینٹی سے اٹھا کر ہر ایک چیز اپنے پاس رکھی ہوتی ہے تو وہ ایک چیز ادھر ہوتی ہے ایک چیز ادھر ہوتی ہے اور اس کو ملی نہیں رہی تھی اور وہ اس کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا تم نے گند پھلایا تو یہاں پڑنا ہم اچھے طریقے سے اس کی بلینڈنگ کریں گے آپ نے اچھے طریقے سے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے جب تک اچھے طریقے سے بلینڈنگ نہیں ہوگی وہ آپ کی آئیس کے نیچے کریس پڑ جائیں گی آپ کے ہائی لائٹ ہو جائے گا آپ کا سارا میک اپ اور اتنا میک اپ کو ہائی لائٹ نہیں کرنا آپ نے اچھے طریقے سے بی بی کریم کی بلینڈنگ کرنی ہے یہاں پر اور یہ بہت اچھی لانگ لاسٹنگ بی بی کریم ہے اس کو آپ ایزا فانڈیشن بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کالنچ جو گوئنگ کلز ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایزی لی یہ آپ کے فیس پر اپلائے بھی ہو جاتی ہے اور ایزی لی بلینڈ بھی ہو جاتی ہے اس لیے میں یہاں پر جلدی جلدی سے اس کو بلینڈ کروں گی اور بلینڈنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم دوسرا سٹیپ کریں گے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کون سے موبائل سے شوٹ کرتے ہیں کون سے موبائل سے کون سے ایپ سے ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میری نیچ سے بلکل ڈیفرنٹ ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے میں ایک ٹیٹوریل ایسا شوٹ کر لوں گی جس میں میں ہر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا لوں گی جس میں ہر ایک چیز کو میں بتا دوں گی کہ میں کیا کیا کس کس ایپ سے کیا کیا یوز کرتی ہوں تھم نیل کے لیے کونس ایپ یوز کرتی ہوں اور ہر ایک چیز میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پر اچھے طریقے سے ہم نے بلینڈنگ کر لی تھی بلینڈنگ کرنے کے بعد یہاں پر میں فیس پاودر کو اپلائے کروں گی تاکہ جہاں جہاں میری بی بی کریم سیٹ نہیں ہو سکی وہاں وہاں پر میں اس کو اپلائے کروں اور یہ اچھے طریقے سے ہماری سکن کے اندر ایبزورف ہو جائے اورنا میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جو میں ٹیٹوریل شوٹ کرتی ہوں اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا مجھے میک اپ آتا ہے اتنا میک اپ سکلز آپ کو بھی آئیں اس کا بلکل بھی یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ میں یہ پروڈکٹ یوز کر رہی ہوں تو آپ کے پاس بھی یہی پروڈکٹ ہونے چاہیے آپ اس ٹیٹوریل میں یہی پروڈکٹ یوز کریں بلکل نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ جب بھی کوئی میک اپ کی لکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہے آپ وہی پروڈکٹ یوز کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس ٹیٹوریل میں میں نے یہ پروڈکٹ اس چیز کے لئے یوز کیا تو آپ بھی وہی کریں نہیں آپ کو صرف سکل لانے چاہیے کہ اس کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے باقی پروڈکٹ اتنا ضروری نہیں ہوتا میرے حساب سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میں کنٹورنگ سٹک اپلائے کروں گی جہاں جہاں آپ کا فیس ہیلدھی لگے وہاں وہاں آپ بھی کنٹورنگ سٹک اپلائے کر لیجئے گا میں نوز پر کرتی ہوں زیادہ اور چکس پر اور آپ جہاں جہاں آپ کا فیس ہیلدھی لگے آپ وہاں وہاں کر لیجئے گا ایک اچھے طریقے سے اس کے آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے میں بار بار آپ کو یہی بات بولتی ہوں کہ آپ جب تک بلینڈنگ ہمیں اس چیز کا کونفیڈنس ہی نہیں آتا ہم اتنا اچھا میک اپ کر کے جب ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں تو ہماری ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اچھے نہیں لگ رہے یا ہم پتہ نہیں کیسے لگ رہے ہوں گے یا پتہ نہیں کسی چیز کے کمی ہوگی تو یہ بلکل بھی نہیں سوچنا آپ نے کونفیڈنٹ رہنے ٹھیک ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے اپلائے کرنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہئے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچھے سے اچھے پروڈکٹ اگر اچھے سے اچھے پروڈکٹ بھی ہوگا تو اپلائے کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں ایسے کر کے اپلائے کر کے اور اس کے بعد میں نے بالکل آپ نے سوفٹ ہاتھوں سے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے کیونکہ کنٹورنگ جو ہوتی ہے وہ ڈارٹ شیڈ کی ہوتی ہے تو وہ اگر آپ کے فیس پر لگ جائے تو وہ برا لگتا ہے پھر بعد میں اس کو ریموف کرنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے اور آرام آرام سے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے زیادہ سے تیز ہاتھوں سے نہیں کرنی آرام آرام سے کریں گے تو وہ پھر اس کی اچھے سے بلینڈنگ ہوگی اور جیسے آپ نے سٹک اپلائے کرنی ہے ویسے ہی اسی ٹون میں ہی آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے جہاں جہاں اپلائے کیے وہیں وہیں آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے نہ اس کو اوپر لے کر جانا ہے نہ اس کو نیچے لے کر آنا ہے کونٹورنگ سٹک کے اپلائے کرنے کے بعد جہاں جہاں آپ کو لگے کہ ہم نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے لیکن ہمارا فیس جو ہے نا وہ بلیک بلیک لگ رہا ہے تو آپ نے وہاں پر نا تھوڑا سا کامپیکٹ پاودر یوز کر لینا ہے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے بلینڈ کریں گے یہاں پر میں نے یوز کیا تھا تو اچھے طریقے سے میں نے بلینڈ کر لیا تھا اس کے بعد فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کانٹورنگ سٹک اپلائی کیا یا کامپیک پاورڈر اپلائی کیا وہ بلکل میری بی بی کریم کے ساتھ میچ ہو گیا تھا تو پھر آپ کو بتا ہے میک اپ کر کر کے بندہ تھک پہ جاتا ہے تو اس لیے میں پانی پہ دیتی اس کے بعد نا ہم اپنے فیس پر اپلائی کریں گے آئی شیڈ آئی شیڈ میں نے سب سے پہلے یہاں پر میں نے کوئی براؤن شیڈ یوز نہیں کیا میں نے یہاں پر بلو شیڈ یوز کیا ہے جو کہ میرے کپڑوں کے ساتھ میچ کر رہا تھا آپ کے کپڑوں کے ساتھ جو بھی کلر میچ کر رہا ہوں آپ نے وہی اپنے آؤٹر کورنر پر اپلائی کرنا ہے اپنی آنکھوں کے لاسٹ والا جو ایریا ہوتا ہے اس کو آؤٹر کورنر کہتے ہوں اس پر اپلائی کرنا ہے آپ نے اور اچھے طریقے سے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے میں نے آئی کی کوئی بھی ایسی بیس کریئیٹ نہیں کی پہلے نہ کوئی براؤن شیڈ یوز کیا ہے نہ کوئی کنسیلر اپلائی کیا ہے اور میں نے اس لک میں نہ اپنے آئی بروز کو فل کیا ہے نہ میں نے کنسیلر یوز کیا ہے اور نو فاؤنڈیشن میکپ بھی اس کو بول سکتے ہیں میں نے اس میں فاؤنڈیشن بھی اپلائی نہیں کیا ٹھیک ہے بہت ایک سمپل سا آپ کہہ لیں اور جلدی ایک کوک سا کہہ لیں کہ یہ ٹیٹوریل ہے جس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر لینزز یوز کیے ہیں گری کلر کے آپ کوئی بھی کلر کے یوز کر سکتے ہیں جو زیادہ دارک بھی نہ ہوں اور زیادہ لائٹ بھی نہ ہوں آپ وہ یوز کیجئے گا میں نے یہاں پر گری کلر کے یوز کیے تھے اپنے ڈریس کے حساب سے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اچھے طریقے سے میں نے آوٹر کورنر پر اپلائے کیا تھا آپ نے بھی اسی طریقے سے آوٹر کورنر پر اپلائے کرنا ہے اور انر کارنر پر نا ہائلائٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں وائٹ کلر جو کہ اس پیلٹ میں ہے تھوڑا سکن ہے تھوڑا وائٹ ہے اس کو پراپر وائٹ کلر نہیں ہے یہ صرف سکن کلر ہے یا تھوڑا سا وائٹ کا مکسچر کہہ لیں آپ یہ کلر تھا اس کو میں نے انر کارنر پر اپلائے کیا تھا اور اچھے طریقے سے اپلائے کیا تھا کہ اس کی نا آپ کو بیس بھی نہ بنانی پڑے اور آپ کی آئی بیس کریئٹ بھی ہو جائے ایسے کر کے میں نے ایک آئی میک اپ ٹیٹوریل کیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے میں دیکھیں کتنا فوکس کر کے میں میک اپ کرتی ہوں اتنے سیریس ہو کے یہ جب مو کے اینگل بنتے ہیں آپ نے اس کو اگنور کرنا کیونکہ بندہ میک اپ کر رہا تھا پھر اس کو نہیں پتا ہوتا اس کے کیسے کیسے مو بن رہتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر آئی لائنر اپلائے کریں گے آئی لائنر اچھے طریقے سے میں نے اپلائے کر لیا تھا کہ آپ کی آئی بھی ایک پرومیننٹ ہو کر اس کی لکھ آئے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آئی لائنر کتنا اچھا اپلائے کیا ہے ویسے پہلے مجھے ونگ بنانے نہیں یادتی تھی لیکن میں نے بہت زیادہ پریکٹس کی ہے اس لئے مجھے ونگ بنانے آگیا پھر ہم آئی لائشز کو اپلائے کریں گے یہ دیکھیں آئی لائشز سے آئی کی ایک الگ ہی لک کریئٹ ہو جاتی ہے آئی کی بہت زبردست لک لگتی ہے آئی لائشز سے یہاں پر یہ میں ایک ٹی وی پارڈر کی یوز کر رہی ہوں آئی شیڈو پیلٹ جو کہ گلیٹری ہے جس کو ایزا گلیٹر جہاں پر میں نے وائٹ کلر کی بیس کریئٹ کی تھی وہاں پر میں اس کو اپلائے کروں گی اور یہ دیکھیں آپ آنکھوں کا لک چیک کریں آنکھوں کا میکپ چیک کریں یہ کریئٹ ہو چکی ہے اور نہ میں نے بہت زیادہ بلش آن ڈونڈا مجھے بلش آن نہیں ملا تھا پھر میں نے نہ اپنے چکس پر لپ کلاؤز اپلائے کر لیا ایزا بلش آن آپ ایسے بھی کر کے اپلائے کر سکتے ہیں دیکھیں میں کتنی ٹریکی ہوں تو اس کے بعد نہ آپ نے یوز کرنا ہے ہائی لائٹر اچھے طریقے سے آپ نے ہائی لائٹر لگانا ہے یہ جو میں نے شیٹ آپ کو بتایا ہے میں نے یہی یوز کیا تھا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے کیا تھا وہی آپ نے کرنا ہے بس ملتا جلتا کچھ ہو جائے ایسے آپ نے لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لپ لائنر کو اپلائے کریں گے جب بھی ہم کوئی بھی لپ سٹک کو اپلائے کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے لپ لائنر اپلائے کرنا ہوتا ہے میں ہمیشہ جب بھی لپ سٹک کو اپلائے کرتی ہوں اس سے پہلے میں لپ لائنر کو ضرور اپلائے کرتی ہوں چاہے وہ نیوٹ شیڈ کی لپسٹک ہو چاہے وہ ڈارٹ شیڈ کی لپسٹک ہو میں ضرور اپلائے کرتی ہوں اس سے آپ کی ایک شیپ بن جاتی ہے لپس کی اور اچھے طریقے سے آپ کی پھر لپ گلوز چوہے وہ اپلائے ہو سکتا ہے لپسٹک اپلائے ہو سکتی ہے چاہے جو کچھ بھی آپ اپلائے کرنا چاہیں وہ آپ کو ایک شیپ کریئٹ ہو جاتی ہے پھر اس سے نہ اوپر لپسٹک لگتی ہے نہ اس سے نیچے لگتی ہے تو اس لیے آپ بھی جب بھی لپسٹک اپلائے کیا کریں لپ لائنر ضرور اپلائے کیا کریں اگر آپ کو لپ لائنر اچھا نہیں لگتا تو آپ لپ لائنر کے اوپر لپسٹک بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن لپ لائنر ضرور اپلائے کیا کریں اس کے بعد جی یہ ہے ایک فائنل لک دیکھیں کتنا پیارا ایک پنک سا لپ گلوز میں نے لگایا ہے اس کے ساتھ اور جلدی سے ائرنگ سویر کر لیتے ہیں اور جی یہ دیکھیں ہو گئے رنگ سویر اس کے بعد جی ہم یہاں پر سکاف لیں گے سکین کا لڑکا تو یہ لے لیا اور جی یہ ہے میری فائنل لک ای ہوپ آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو میری ویڈیو کا لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے کیا ہے تب تک کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ